وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً عزو خاص کی نسے کمزور پڑ جاتی ہیں عزو خاص باری کی یہ چھوٹا ہو جاتا ہے تناہو نہیں آتا ریاکشن نہیں آتا بہت ہنکا پلکہ آتا ہے اس کے لیے تلع بتا رہے ہیں تلع تھوڑا مہدہ ضرور ہے لیکن ریزلٹ شاندار ہے آپ استعمال کریں مسلسل لگہ دار استعمال کر لیں اور آپ پندرہ دن استعمال کر لیں انشاءاللہ اور من لگا کر استعمال کریں دیکھو آپ کوئی بھی تلع استعمال کریں من لگا کر استعمال کریں آپ کے ذہن میں کچھ اور بیٹھ جاتا ہے آپ تلعوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں ابھی اس تلعے کا استعمال کیا اس تلعے کا استعمال کیا کوئی فائدہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا لنگ میں لوسپن بہت زیادہ آگیا ہے تو یہ تلعہ بنا کر استعمال کر لیں پندرہ دن استعمال کریں اور پانچ دن کے بعد یہ دیکھیں آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ لنک کے اندر عضو خاص کے اندر کتنی سختی پیدا ہو گئی ہے بہت زبردست اور شاندار ریزلٹ ہے آپ بنائیں اور اگر آپ مکمہ ہیں تو اس کو بنا کر کے مطب کی زینت بنائیں بنا کر کے مریضوں پر استعمال کرائیں انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا بہت زیادہ فائدہ ہوگا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل تپے قاسم پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ارانباری نئے یونیو پر آئیناس آپ تک پہنچ سکے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت من حضرات تک پہنچ سکے چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخم آپ کو لینا ہے لوم کا تیل نمبر دو درچینی کا تیل نمبر تین مال کنگنی کا تیل نمبر چار مچھلی کا تیل نمبر پانچ زیتون کا تیل یہ پانچ تیل آپ کو لینا ہے پچاس پچاس گرام اس کے بعد آپ کو لینا ہے روغن تارپین یہ لینا ہے پک تیز گرام شنگرک بیس گرام زابران چار گرام جند بے دستر لینا ہے آپ کو دس گرام اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے مرغے کی چربی کا تیل یعنی مرغے کی چربی کو پنگھال کر کے تیل نکال لیجیے یہ لینا ہے آپ کو سو گرام برادہ کچھلا شد کچھلے کا آپ کو سفوب لینا ہے شد کچھلا یہ لینا ہے آپ کو پچاس گرام اور بیر بہوٹی تیز گرام اب اس کی تیاری سن لیجیے تیار کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ مرغے کی چربی کو لے کر کے کڑائے میں ڈال کر کے اس کا تیل بنا لیجیے سو گرام آپ کو وہ تیل لینا ہے ہلکی آج پر پکاتے رہے ہیں اور اس کے بعد جو اتنے شنگرہ پہے ہیں جند بے دستر ہے یہ چیزیں ہیں ان کو اس کا اندر بلکل باریک کر لیجیے لگڑ لیجیے جب یہ بلکل باریک ہو جائے تو جو باقی تیل ہیں وہ اس کا اندر مرادی جیے یہ آپ کا مستہ تیار ہے اب استعمال کس طرح کرنا ہے عشاء کے بعد ایک لوٹا گرم پانی کا لے کر کے ہلکا گرم پانی ہو اس کے خاص کو اوپر پاریک دھار بنا کر کے یہاں پر گیر نہ ہے جب پورا لوٹا پانی کا ڈال دیں کپڑے سے ساف کر لیں کپڑے سے ساف کر کے اس تیل کے تین سے پانچ قدرے ڈال لیں ہیں برابر سائل اور اوپر مالچ کا انی ہے آگے کا اور نیچے کا حصہ چھوڑ دینا ہے آپ پندرے دن استعمال کر لیں انشاءاللہ پندرہ دن میں کچھ بھی پریشانی نہیں لے گی لنگا لوس پر نسوں کی کمزوری سب دور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کسی اور تیل کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملنے کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ عابد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ